اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ لیجر ہے جرنل کے بعد ہمارا جو نیکس ٹیپ ہوتا ہے وہ لیجر ہوتا ہے تو سب سے پہلے لیجر کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں آفٹر دی ریکارڈنگی ٹرانزیکشن ان جرنل آدھی ٹرانزیکشن آر ٹرانسپورٹو دیئر سیپلیڈ ہیڈ آف اکاونٹ ایچ ہیڈ آف اکاونٹ ایس نون ایس لیجر جرنل میں تمام ٹرانزیکشن ریکارڈ کرنے کے بعد جس کو ہم جرنل آئیزنگ کہتے ہیں جرنل میں ریکارڈنگ کے پروسسس کو یاد رکھنا ہے آپ نے جرنل آئیزنگ کہا جاتا ہے تو اس میں ریکارڈ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی تمام ٹرانزیکشن کو اپنی اپنی پر ہیڈ آف اکاونٹ میں پوشٹ کرنا ہے کیسے ہوگا اس کے لیے الگ ایک ہیڈ بنے گا جس کو کیسے ہم کہیں گے کیسے اکاونٹ پھر اس کے بعد کیپیٹل ہے اس کے لیے سیپلٹ بنے گا پرچیزے ریٹرن ہے اس کے لیے الگ بنے گا سیز ریٹرن ہے اس کے لیے الگ بنے گا کوئی فکس ایسیڈز ہیں پلانٹ ہے تو اس کے لیے الگ مشینری ہے تو اس کے لیے الگ پر نیچر ہے تو اس کے لیے الگ لیجر کو بنانے کی ہمارے پاس دو طرح کی اپروچز ہیں جن کو فارم آف لیجر بھی کہا جاتا ہے جس میں ہمارے پاس ایک جو یہ ہے سٹینڈر فارم ہے میں ہم ٹی فارم بھی اس کو کہا جاتا ہے ٹی اکاؤنٹ کی شیپ میں ہم اس کو بناتے ہیں تو اس کے لئے ٹی اکاؤنٹ اس کو منشن کیا جاتا ہے تو ایک سائٹ ڈیبٹ ہوتی ہے ایک سائٹ کریڈ ہوتی ہے تو جو ٹرانسکشنز ڈیبٹ سائٹ والی ہوتی ہیں وہ ڈیبٹ سائٹ پر ریکارڈ کی جاتی ہیں اور جو کریڈٹ ہوتی ہیں وہ کریڈٹ سائٹ پر ریکارڈ کر لی جاتی ہیں پھر اس کے بعد دوسرا جو ہمارا وہ رننگ بیلنس فارم ہے جو کہ آلکر پریکٹیکلی تھوڑا بہت آپ نے دیکھو کہ سافٹ پیرز بارہ یوز کر رہے ہیں تو اس میں وہی چیز ہے یوز ہو رہی ہے تو اس میں ہمارے پاس سیم جرمل کی طرح ایک اڈیشنل کالم ہوگا جس کو ہم بیلنس کا کالم کہتے ہیں مین آپ کے پاس ڈیٹ کا کالم ہوگا ڈسکرپشن کا ہوگا ریفرینس ہوگا پھر اس کے بعد ڈیبٹ ہوگا کریڈٹ ہوگا اور ساتھ میں ایک نیکس کالم جو ہوگا وہ ٹوٹل کا ہوگا یہ ہمارے پاس ایک ٹرانزکشن ہے جنری فرسٹ کو کیش ڈیبٹ ہوئے وان لیک مشینی ڈیبٹ ہوئی ہے فیپٹی تھاؤزنڈ سے اور کیپٹل علی جہو کریڈٹ ہوئے ایک لاکھ پچاس ہزار سے اب اس کو ہم کس طرح سے لیجر میں ریکارڈ کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس سٹنڈرڈ فارمزہ جیسے میں نے کہا تھا ٹی فاؤنڈ تو اس میں ہمارے پاس ایک سائٹ ڈیبٹ ہے ایک سائٹ کریڈٹ ہے ڈیبٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹ کا کالم ہے ڈسکرپشن کا کالم ہے جنرل فولیو کا کالم ہے اور اماؤنٹ کا یہی کالم دوبارہ کریڈٹ سائٹ پہ ریپیٹ ہوئے ہیں ڈیٹ، ڈسکرپشن، جنرل فولیو، اماؤنٹ اب اس میں کس طرح سے ریکارڈ کے جائے گا سب سے پہلے ہم کیش اکاؤنٹ ٹائٹل دیں گے لیجر کو کیش اکاؤنٹ کا کیش کا بنا رہے ہیں تو جتنی بھی ہماری کیش کی ٹرانزیکشنز ہوں گی وہ ساری کی ساری ہم اس کیش اکاؤنٹ میں ریکارڈ کریں گے ابھی میرے پاس ایک ہی ٹرانزیکشن ہے تو ریکارڈ کرتے ہیں کیش ڈیبٹ ہو رہا ہے ایک لاکھ سے اگر کیش ڈیبٹ ہوگا تو ڈیبٹ سائٹ پہ ریکارڈ کریں گے اور اگر کیش ڈیبٹ ہوگا تو ڈیبٹ سائٹ پہ ریکارڈ کریں گے کس کے ساتھ ڈیبٹ ہو رہا ہے میرے ڈیبٹ کے ساتھ آپ نے ڈیبٹ والا اکاؤنٹ یوز کرنا ہے اور ڈیبٹ کے ساتھ ڈیبٹ والا اکاؤنٹ یوز کرنا ہے کیش ڈیبٹ ہو رہا ہے کیپیٹل کے ساتھ تو ہم نے ڈیبٹ سائٹ پہ لکھا میں نے کہا cash debit ہوگا تو debit side پہ record کریں گے debit side پہ لکھا کس کے ساتھ debit ہو رہا ہے capital کے ساتھ اور amount ہے ایک لاکھ باقی بھی transaction جو ہوں گی اس طرح سے record کریں گے اگر کس جگہ پہ credit ہوگا تو credit side پہ record کریں گے اور ساتھ میں جو account جس count کے ساتھ وہ credit ہو رہا ہے اس کو یہاں پر use کریں گے پھر اس کے بعد end پہ ہم نے اس کا balance point اٹھ کر لینا ہے اس کے بعد next ہے ہمارے پاس یہی transaction ہے running balance point مشینری کا account ہم بنا رہے ہیں اس میں کیا ہوگا date, description, journal folio, debit amount, credit amount اور balance january first date کے کالم میں ہم نے date mention کر دی مشینری کا account بنا رہے ہیں تو مشینری debit ہو رہی ہے کس کے ساتھ capital کے ساتھ تو یہاں پر ہم نے لکھا capital اور amount کے کالم میں 50,000 اور balance ہمارے پاس 50,000 جو کہ debit balance ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو total recording process تھا جو ہم نے journal سے لیجر میں transfer کی ہیں transaction اس کو accounting کی terminal g میں posting کہا جاتا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا topic انشاءاللہ کل ہم اس کا جو questions ہوں گے complete اس کو solve کریں گے اور ساتھ میں trial balance بنائیں گے بہت بہت شکریہ جی اللہ حافظ موسیقی موسیقی